کس طرح سے اپنے مائنڈ کو تمام تر ڈسٹریکشن سے جو ہمارے دماغ میں برے خیالات نیگٹیویٹی آتی ہے کس طرح اس کو دور کریں کس طرح اپنے دماغ کی گہرائی کو جانے سائیکائٹرسٹ، سائیکالوجسٹ، فیزیو تھرپسٹ جو ہمارے دماغ کے بارے میں بتاتے ہیں تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کیا واقعی ہمارا دماغ تین حصوں میں تقسیم ہے نظر تو ہمیں نہیں آتا کس طرح سے جانے السلام علیکم ہم ہیر آئے ہیں ماوی آتار ایک موٹیویشنل سپیکر، لیڈرشپ کنسلٹنڈ اور لائف کوچ ایک کے بعد ایک پاورفل ویڈیو، ایک پاورفل کونسپٹ، ایک پاورفل تھامنل دے رہا ہوں جس کی ویسے میرا چینل ٹاپ لسٹ میں، ٹاپ رینکنگ میں، ٹاپ سرچ انجن میں آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو آج کے سیشن میں بھی جو بھی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویلڈ ہوگی، سائنٹیفک ہوگی، ریسرس سے ہوگی، سٹیڈی سے ہوگی، سائیکولوجس سے ہوگی کس طرح ہوگی؟ میں آپ کے ساتھ سب سے پہلے شیئر کرتا ہوں انفارمیشن ہمارا مائنڈ کس طرح سے ایکٹ کرتا ہے؟ ان دا بیسیز آف کہ ہم اپنے مائنڈ کی پاور کو جان رہے ہیں کون سی پاور؟ پوشیدہ طاقتوں کو کس طرح سے جان رہے ہیں؟ پہلا میں آپ کے ساتھ کونسپٹ شیئر کروں گا سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ ہمارا دماغ تین حصوں میں تقسیم ہے پہلا عصہ کونشیس، دوسرا سب کونشیس، تیسرا پری کونشیس سمجھ نہیں آیا ہم اس کو تھوڑا گہرائی میں جانتے ہیں پہلا کونشیس مائنڈ ہمارا اس لمحے میں رہنا اس لمحے کو جاننا اس سیکنڈ کو محسوس کرنا یہ ہمارا کونشیس ہے جو زیادہ دیر تک ہم یاد نہیں رہا سکتے آپ کے لاسٹ برڈے میں آپ کو کس کس نے وش کیا کہ آپ کو یاد ہے مشکل سے آپ کو ایک دو نیم پھر بھی بھول جائیں گے زیادہ یاد نہیں ہوگا ہم دوسرے مائنڈ کو جانتے ہیں سب کونشیس مائنڈ کو یہ ایسا مائنڈ ہے جو آپ کی میمری کو فاسٹ کر دے گا تیز کر دے گا آپ کے ایکشن کو جو آپ کام کریں گے اس کو تیز کر دے گا آپ کو فاسٹ موڈ میں کر دے گا آپ کو فاسٹ زون میں کر دے گا کس طرح سے ہمارا سب کونشیس مائنڈ اس کی ہم ایک مثال جانتے ہیں کس طرح سے جانتے ہیں سر آپ نے جب ڈرائیونگ سیکھی تو کس طرح سیکھی آپ کی نظریں دونوں میرر پہ تھی سائیڈ میرر پہ گیر پہ پلچ پہ آپ کی نظر ہر طرف تھی آپ پوری طرح سے اویر تھے الرڈ تھے تو آپ نے تب جا کے ڈرائیوی سیکھی ایک دم سے آپ نے نہیں سیکھی آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگا آپ کونشیس تھے جب آپ الرڈ تھے آپ سب کونشیس ہوگے جب آپ نے ڈرائیوی سیکھ لی کس طرح سے اب جب آپ نے سیکھ لی ڈرائیوینگ تو کیا آپ کی نظر گیر پلچ پہ جاتی ہے بار بار نہیں جاتی ہوگی کیونکہ آپ ٹرین ہو چکے ہیں آپ کی کنسنٹریشن صرف و صرف روڈ پہ ہوتی ہوگی روڈ پہ تو اس طرح سے ہمارا سب کونشیس مائنڈ کام کرتا ہے ایک دفعہ سب کونشیس مائنڈ کو پتا چال جائے ٹرین ہو جائے تو اس کے بعد یہ ایکشن ایسا ایسا پرفارم کرتا ہے کہ مینز ہمیں ماسٹر بنا دیتا ہے اور ماسٹر سے بھی اوپر چیمپئن کی طرف ہمیں لے جاتا ہے کس طرح سے ہم اس کو مزید جانتے ہیں سب کونشیس مائنڈ اس کو کیسے ٹرین کریں سمپل بہت سمپل ہمارے مائنڈ کو جتنے زیادہ ورڈز الفاظ ملتے ہیں جتنے زیادہ الفاظ ہمارا مائنڈ سنتا ہے اتنے زیادہ ہمارا مائنڈ ٹرین ہوتا ہے جی ہاں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں جسٹ ریڈ کرنا ہے کس طرح سے ریڈ کرنا ہے تھرٹی منٹس ہمیں بک کوئی بھی بک جو آپ کو انٹرسٹنگ لگتی ہو جو آپ کی ہو بھی ہو جس کو آپ پسند کرتے ہو آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں نہیں ریڈ کر سکتے ہیں ٹائم بہت کم ہے جی ہاں یہ سب کا پرابلم ہے ہم سب کے پاس ٹائم بہت کم ہے آپ آڈیو بک بھی اختیار کر سکتے ہیں اس کو بھی سن سکتے ہیں اس طرح سے یہ ہم نے کچھ اگزیمپلز کے ساتھ اپنے دماغ کو جانا کہ کس طرح سے سائیکولوجسٹ فیزیو تھرپسٹ سائنس ریسرچ سٹڈی بتاتی ہے کہ ہمارا مائنڈ کس طرح سے کام کرتا ہے کس طرح ہم اس کو ٹرین کریں کس طرح سے ہم اس کی میموری کو بڑھائیں کس طرح ہم اس کو فاسٹ کریں اس پارے میں ہم نے جانا مزید میری اس میں ریسرچ جاری ہے مزید میں نیا کانٹینٹ لے کے آؤں گا جس میں ہم پھر سے کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ کی بات کریں گے اسی طرح میری ویڈیو کا ہوتا ہے اختتام اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ